موسیقی 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 ہے تو وہ لے لیں گی ورنہ نہیں پھر یہ لے کے آئی تھی یہ تو دو بہت زیادہ بڑی تھی میں مجھے تو نہ ڈھر لگ رہا تھا کہ یہ ان کو میں بناوں گی کیسے تو پھر میں نے یہ دونوں تو نہیں لی میں نے کینسل کر دی پہلے میں نے سوچا رہنے دیتی نہیں لیتی پھر میں نے سوچا نہیں وہ لے کے آئی ہے اسے اچھا نہیں لگتا چلو ایک لے لیتی ہوں پھر نہ میں نے یہ والی لے لی اس کو پھر میں نے اچھے سے واش کی کروایا واش کروا کر اس پہ میں نے سب سے پہلے تو حلدی لگا کے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی تو پانی میں رکھی ہوئی ہے یہاں پر بکرا جو ہے وہ چاول کھا رہا ہے یہ میرے ہزبنٹ جو نیون بکرا لے کے ہیں یہ وہ ہے تو یہ چاول کھا رہا ہے یہ ابھی بچہ ہے بکرے کا تو یہ چاول کھاتا ہے نہ گھانس کھاتا ہے نہ کچھ اور تو اس کو اس لیے چاول بوائل کر کے دی ہیں اس میں چکن ڈالا تھا لیکن اس کو چکن نہیں دیا بس سمپل چاول ہی دیا اور یہاں پر ساتھی مرگیاں بھی چاول کھا رہی ہیں ان کو بھی اس ٹائم میں پلیٹ میں ڈال کے دیتی ہوں لیکن وہ پلیٹ میں صحیح سے کھاتی نہیں ہے لڑتی ہیں یہ جو مرگا ہے نا یہ مرگیوں کو کھانے نہیں دیتا چاول پھر اس لیے نا میں ایسے ہی در ادھر پھینک دیتی ہوں کیونکہ ان کو عادت ہے نا زمین سے چیزیں نکال کے کھانے کی پھر وہ کھاتی رہتی ہے حرام سے اور یہاں پر بکرے نے جو چاول گرائے ہوئے تھے نا ابھی ان کو جا کے کھا رہا ہے اور بکرہ مرگیوں کو کھانے نہیں دی رہا مرگی مرگا جو ہے وہ مرگیوں کو کھانے نہیں دی رہا آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اس کے اندر میں مٹر ایٹ کر دوں گی اچھے سے اس کو میں نے نہ بنا لی ہے مسالب گرہ سارے ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ابھی تڑکہ وڑکہ لگانا ہے پانی ڈال کے اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے میں پھر جب یہ اچھے سے گھل جائے گا پھر اس کے اندر جو مٹر ہے نا وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے یہاں پر میں نے چکن پلاو بنا لیا ہے آج کل میرے چاول کھانے کو اتنا زیادہ دل کرتا ہے نا کہ بس میرے آج کل ہر کھانے میں چاول ضرور ہوتے ہیں بے شک وہ بریک فاسٹ ہو یا پھر وہ ڈینر ہو چاول ضرور ہوتے ہیں میں کم کونٹیٹی میں بنانے لگی ہوں لیکن ہوتے ضرور ہیں تو بس چاول ڈائن ہے اب بھی ہم کیمے میں ڈال دیں گے مٹر اچھے سے سالن ہمارا بن گیا ہے بلکل ریڈی ہے مٹر ڈال کے دو سے تین منٹ بس اس کو پکانا تھا پکا لیا ہے میں نے اور بس ابھی روٹیاں بناتے ہیں اور پھر جا کے کھانا کھاتے ہیں پھر آپ نو سے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو بھئی آدھ میں بھنا رہی ہوں فیش فیش بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اچھے سے میں نے اس کو کلین کروا لیا ہے ابھی ایک بار اس کو واش کرواؤں گی میں اور اس میں نے بیسن لگا کے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے بیسن اب اچھے سے ہو گیا اس کی جو بیسن لگانے کا مین مقصد ہوتا ہے اس کی سمیل دور کرنا بیسن لگانے سے اس کی سمیل دور ہو جاتی ہے ابھی ہم اس کو واش کر لیں گے اور پھر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے فریزر میں کال ہم فرائے کریں گے اور جو ہم نے صالب بنانے وہ آج ہی ہم کر لیں گے ابھی اس کو مسال لگا کے فرائے کر کے اس کو صالب بناتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے فش کا صالب چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو بھی یہ فیش ہیں جن کا میں نے صالب بنانا ہے وہ میں نے نکال کے رکھ دیا اس میں سے کچھ بیس میں رکھ لوں گی جن کو میں فرائے کرنا ہیں اور کچھ یہ جو دو فش ہے نا ریڈ سنیپر ان کو ہم ریپ کر کے اچھے سے فوائل پیپر میں پھر ہم کل ان کو کولوں پر بنائیں گے اور یہ جو ہیں ان میں سے دو تین پیس پہ مسالہ لگا کے رکھ دیں گے ان کو فرائے کریں گے باقی کا ہم سب کا سالن بنا لیں گے یہ جو فش کا سر ہوتا ہے نا سالن میں اس کا بھی ٹیسٹ آتا ہے اس لیے سرور سب کو چیئے میں سب کے نکال کے سالن میں ڈال دوں گی اب میں اس کو کٹ کرنے لگی ہوں پیسیز میں تو بھئی ان کو میں کٹ کرنے لگی تھی لیکن مجھ سے تو یہ کٹنی یہ ہیلپر سی کرباؤں گی اس کو بیٹ کر رہی ہوں باہر گئی ہے اپنے لیے کھانے کو کچھ نہیں وہ آج ہے پھر وہ ہی کر کے دے گی اور ان کیوں کٹنی کرنا ان کا جو میں نے سارا کلین کروا لیا تھا ابھی ہم ان کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اچھے سے ان کے اندر بھی مسالہ ڈال دیں گے میرینیشن کے لیے جو میں نے مسالہ نا وہ میں نے بنا لیا سب سے پہلے تو میں نے اینچ میں اس میں اچھے سامسالہ میں نے بھر دیا باہر بھی اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کے اندر بھی میں نے مسالہ ایٹ کر دیا ہے ہر جگہوں پر مسالہ ایٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس پہ یہ شیٹ رہا کے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اس طرح سے اس کو ریپ کر دیا ہے میں نے ریپنگ شیٹ میں اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے کل ہم اس کو فائل پیپر میں ڈال کر کوئلوں پر بنائیں گے ابھی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریزر میں ایک خاص سے فریزر کھولنے پڑے گی ہمیں ابھیا چل ہٹ یہاں سے تو بھئی یہاں پر فیش کو اچھے سے میں نے کٹ کروا لیا اور واش پر کرا لیا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا بس میری ہلپر گئی ہے باہی اور ابھیا رونے لگ گئی ابھیا کوئی اس کے ساتھ جانا تھا ابھی یار دو طریقے ہیں فیش بنانے کے میری ماما بناتی ہے فیش کو ہلکا سا فرائے کر کے پھر وہ بناتی ہیں اور میں نے جو ریسپی دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں فیش مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں کس طریقے سے بناوں جیسے میں نے ریسپی دیکھی ہے جیسے ماما بناتی ہے تو ابھی میں سوچ رہی ہوں جیسے ماما بناتی ہے نام ویسی بنا لیتی ہوں اس کو ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں اور پھر بناتے ہیں ہاں یہی ٹھیک رہے گا تو بھی یہاں پر فش کو میں نے اچھے سمسالہ لگا دیا یہ وہ فش ہے جو میں نے فرائے کرنی ہے اس کو مسالہ لگا کر میں آج رکھ دوں گی اس کو بھی میں گلی فرائے کروں گی آج فرائے نہیں کروں گی دو میں نے ریڈ سنپر لی ہے اور دو دوسری فش کا نام بھی بہت پیارا ہے لیکن ابھی ہمجھے نام یاد نہیں آرہا میں پتہ نہیں کیا تھا اس طرح سے اس کو بھی ہم فریزر میں رکھ دیں گے کیا ہوا بیٹھا کیا ہوا ایسے میری چوچو روتی رہتی ہے فش کا پانی اچھے سے میں نے نا ڈرائے کر دیا تھا اس میں رکھ دیا تھا سیکٹر میں پانی سارا اس کا نکل جائے یہاں پر آئل کو میں نے ہلکا سا گھرم کر لوں گی اور پھر فش کو میں اس کے اندر ایڈ کر کے ہلکا سا فرائے کروں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سالن میں آنا تو آئل گھرم نہیں ہوتا ایک میں نے پہلے ڈال دی تھی وہ ہونا تھوڑی کھراپ ہو گئی ہے ابھی آئل گھرم ہو گیا ہے ابھی ہم ساری ایک ایک کر کے ڈال دیں گی تو بھئی فش کو ہم نے چار مند تک فرائے کر لینا ہے ابھی ہم سپنکال لکھیں تو بھئی یہاں پر فش ساری فرائے ہو گئی ہے اور سکس آنین میں نے لیا ہے یہ ہی آئل جس میں ہم نے فش فرائے کی ہے یہ ہی آئل اس کے اندر ایڈ کریں گی تو ابھی میں نے گرینڈ کر لیا ہے چار ٹماٹر لیا ہے ان میں میں نے لسن ڈال دیا تھا ان کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہاں پر پیاز ہلکے ہلکے سے ہمارے ہو گئے اب ہم اس کے اندر یہ پیسٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو باقی جتنا بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال تو بھائی سارنڈ کے ادھر میں نے لال مرچ کے 2 چھو مچ ہے ہری مرچ کے 2 چھو مچ ہے اور نمک میں نے بھی ایڈ نہیں کیا نمک ہم ایڈ کریں گے اگر ضرورت ہو کیونکہ پیش کو نمک کے ساتھ ہم نے واش کیا تھا اور اس میں ایک چمل میں نے ادھرک کا ایڈ کیا ہے اچھے سے ہم نے اس کو میرے کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ کیوں کیا ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یوگرٹ میں نے تھوڑی سی کر لیا ہے اچھے سا اس کو mix کر دیں گے اور اس کے اندر add کر دیں گے ہمیں مصالے کو mix کر کے ہم نے ڈال لیا ہے اور بالکو بھی اچھے سے ہم نے clean کر دیا ہے پانی ڈال کے ابھی ہم تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کے اندر پانی add کر دیں گے یہ مسالہ آچھے سے ready ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر فش ایڈ کر دیں گے اچھا فش ایڈ کر کے ہمیں چمچ بلکل ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے زیادہ ہم کورس یوز نہیں کریں گے تاکہ فش ٹوٹنا جائے پانچ مل تک ہم اس کو رکھیں گے مسالے کے اندر تاکہ فش کے اندر بس ایک بار ہلا کے اس کو چھوڑ دی گئے گا اچھے سے نکس جب ہو جائے پلین یہاں پر ہم لو کریں گے پانچ منٹ کے بعد اس میں چار گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو دو سے تین بوائل آنے دینا ہے اور پھر ہلکی آنچ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور ابھی دیکھیں ہماری فش بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل صحیح سلامت ہے کیونکہ اس میں میں نے چمچ چلایا ہی نہیں اتنا ساتھ میں میں نے وائٹ چاول بنایا ہی زیرے والے تو بھئی کھانا بن گیا ہے چیجو بیٹا باب آپ کو نہیں لے گئے باب آپ کو نہیں لے گئے باب آپ کو نہیں لے گئے می بیٹی اب بھاگ کے ادھر آگئی ہے کہ ممہ اٹھ گئی ہے ممہ دروازہ کھول کے دیکھ گئی ممہ دل ہے چاہے ادھر میں باب آپ کو ممہ دل ہے جو باگ ہے سارا دن تیرا یہی کام ہوتا ہے اپنے کمیں میں بیٹھے رہتی ہے چھوٹو شچی کا گمہ ہے ہمیں چیزیں خوش کرتی رہتی ہیں مرے پیاری بیٹی پیاری بیٹی پیاری بیٹی پیاری بیٹی پیاری بیٹی پیاری بیٹی محمد رضا کھول کے دے بائٹ جائے گی پاپا پاس کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے آپ آج سردی بہت زیادہ اوری تھی اس لئے ابھیا کو میں نے ساکس پہنائے ہوئے تھے پہلی بار آج جس کو میں نے پہنائے ہیں تو یہ نا بار بار پاؤں کو ایسے کر کے نا سلیپ کر کے دیکھتی ہے کہ میں گھر رہی ہوں کہ نہیں گھیر رہی ہوں تو اس کو اتنا عجیب لگ رہا تھا اور اس کے کام دیکھو ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جب بھی ابھیا کو دیکھا کریں تو ماشاءاللہ ضرور بولا کریں میری پیاری بیٹی کے لئے اللہ پاک میری بیٹی کو صحت اندرستیالی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین ابھیا کم کم باہر نہیں جانا بیٹا جو کھانا کھاؤ امنا کھانا فینش کرو چیز ہوں شوف چیز ہوں گا Mars چیز ہوں گا چیز ہوں گا گا شمی چیز ہوں گی اوہ 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 کیائیشہ بھانگ لیے کیائیشہ بھانگ لیے تو ماما لیفٹہ انکلاتی نہ تو لوک میں آتی ہے جائے پاس لوک یہ کب سے ادھر باہر اکلی بیٹھو کر کے آ رہی ہے دیکھو تو سہی میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے باہر اچھا باہر وہ لڑکے کام کر رہے ہیں کچھ اس وجہ سے تو ادھر بیٹھی ہے ان کو دیکھ رہی ہے نا تو ان کو دیکھ رہی ہے نا وہ جو کھڑے ہیں اچھا یہ بات ہے بیٹی لڑکی بھئی کھاپ ہے اچھی لڑکی بھلی کھاپ ہے اچھی تو پانی پکڑے ہی پانی پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اچھی اس پہ چڑ جا تک یہ پہ چڑ جا میری جاں میری جاں